اسلام علیکم ایڈیوان کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے ویلکم ٹو چیک یور میریٹ پارٹ نمبر ٹونٹی سیون آج جو ہمارے پاس سیڈن ہیں آپ کا اگریگیٹ ہے ون زیرو ون سیس میٹرک تی فائف نائن انٹر سیمیٹی ون نوٹ آف ایٹی فائف کیمیسٹری میں ہے سیمیٹی سیمن پرسنٹ سے لے کر سیمیٹی فائف پرسنٹ کے بیچ بیچ میں آپ کا اگریگیٹ جو ہے وہ پن رہا ہے تو بی ایس کمیسٹری مشکل آپشن ہے اس کے علاوہ کسی اور میں ضرور اپلائے کر کے رکھئے گا پر نہ ہو سکتا ہے کوئی میوسی فیس کرنی پر سکتی ہے یہاں ایوڈنگ کے پروگرام میں بھی آپ اپلائے کر سکتی ہیں نائن تھرٹی آپ کے میٹرک کے ہیں تھری ایٹی ٹو آپ کے انٹر کے ہیں ایٹی ٹو آٹ اف ہنڈرڈ میٹھ میں ہیں بی ایس میٹھ میں انٹرس ہے سیائنٹی فائی سیائنٹی سیائنٹی سیائنٹ پرسند آپ کا میریٹ بن رہا ہے تو بی ایس میٹھ کے لیے تھوڑا ہے مارننگ کی لیے حصول پر تھوڑا ہے آپ کا Joanna آپ کے میٹری کے ہیں تری فورٹ نائن آپ کے انٹر کے ہیں سیائنٹی بان انگلش کے ہیں بی ایس انگلش میں انٹرس ہے سیائنٹی تری پرسند بن رہا ہے میں نے بھی ویڈیو پوز کیğı تھی اس میں میں نے بتایا تا کہ لاس ٹیئر میں کیا میریٹ رہے تھے کائن لے اس کو ایک دفعہ go through کر کے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا aggregate ٹھیک ہے یا نہیں ہے میرے حساب سے بی ایس انگلیش کے لیے 73% کافی کام ہے it must be close to 80 اور above 80 next student ہے 898 آپ کے marks ہیں metric کے 346 enter کے ہیں 76 chemistry میں out of 85 ہیں بی ایس chemistry میں interest ہے merit 72% بن رہا ہے chemistry کے لیے low ہے 80% سے اوپر ہونا چاہیے 1059 آپ کے metric کے ہیں 420 enter کے ہیں 82 out of 85 85 سے 87 فگر بن رہی ہے آپ کی percentage میں بی ایس chemistry میں انشاءاللہ apply کریں بہت اچھا result ملے گا 1057 آپ کے metric کی ہیں 376 آپ کے enter کی ہیں اور بقایا کوئی detail آپ نے مجھے youtube پر message میں share نہیں کی aggregate close to 75% بن رہا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس subject میں کیسے اور کہاں apply کرنا ہے آج کی ویڈیو میں جتنے students نے message کیا ہوا تھا سب کو میں نے conclude کر دیا اپنا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ